بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی دوستو آم آسٹریلیا میں اس ٹیم فائنلی جو ہے وہ سپرنگ میں آ چکے ہیں پچھلے لاسٹ ویک سے تو ویک سے اور دوستو سپرنگ میں مجھے ایک چیز بہت نا پسند ہے یہاں پر کہ یہاں پولن الرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پولن کی وجہ سے آئیز الرجی نیزل الرجی اور بہت زیادہ پرومنگز ہوتے ہیں سنیزنگ وغیرہ تو میں آوائیڈ کرتا ہوں کہ اس موسم میں میں باہر جاؤں ویسے میں نے یہ ویڈیو باہر شوٹ کرنی تھی لیکن انفرنچنیٹلی مجھے یہ ویڈیو آفیس میں شوٹ کرنی پڑ رہی ہے جی ہاں دوستو تو ہم ککلی بات کریں گے دوستو کہ ہمارا اس کا ٹاپک کیا ہے ٹاپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے دوستو ہم فارمل ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہیں فارمل چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں آپس میں آج ہم دوستو کیجول باتیں کریں گے اور ان فارمل باتیں کر کے آپس میں آئیڈیاز شیئر کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے جی ہاں دوستو ایکسپیکٹیشنز آپ کو زندگی میں ہرٹ کرتی ہیں دنیا میں انسان ایکسپیکٹیشنز لے کے چلتا ہے لوگوں سے اپنی قسمت سے اور بہت ساری چیزوں پر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں انسان کی لیکن جب وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو دے ہرٹ تم ٹھیک ہے ہم نے ایکسپیکٹیشنز بھی لے کے چلنی ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشنز انشاءاللہ پوری بھی ہوں گی دیہا دوستو تو بات کریں گے کہ آج دوستو آسٹریلیا کے اندر اگر آپ آج ریول کر رہے ہیں تو آپ کو کن ایشیوز کو فیس کرنا پڑے گا what you will face when you arrive here اس کو quickly discuss کریں گے دوستو دو سے تین چیزیں میرے mind میں جو میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا number one کے jobs number two accommodation number three دوستو یہاں پر آپ جو پیسے لے کر آئے وہ اور number four جو ہے آپ کی گاڑی دیہا دوستو اگر ہم بات کریں دوستو number one پہ تو آپ کی jobs ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر آکے دوستو job نہ ملے آج کل کے حالات آسٹریلیا کے یہاں پر unannounced recession چل رہا ہے پوری دنیا میں اس ٹیم حالات بہت خراب ہیں ہر کنٹری کے حالات جو ہے وہ خراب ہیں آسٹریلیا میں یہاں پر unannounced recession چل رہا ہے جس کی وجہ سے دوستو رنٹ بڑھ گئے ہیں fuel کی prices بڑھ گئی ہیں دوستو accommodation جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یہاں پہ گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں جی ہاں دوستو یہاں پہ grocery مہنگی ہو گئی ہے یہاں پہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے government نے wages بڑھائی لیکن وہ still cope up کرنے میں بہت ڈیفرنس ہے جی ہاں کووڈ کے بعد بہت مشکل ہے cover up کرنا کافی کنٹریز کے لیے تو اب یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے might be possible کہ آپ کو پہلے ہفتے جاب مل جائے لیکن دوستو be prepared اگر آپ کو ہو سکتا ہے ایک مہینہ بھی جاب نہ ملے you don't have to stress دوستو آپ کے پاس work rights ہیں آپ کے پاس license ہے آپ کے پاس communication skills اچھے ہیں تو you still can secure a job اب job secure کرنے کے لیے آپ نے in store جا کے جاب بات کرنی ہے لوگوں سے اوبر ایٹس اوبر ایکس یہ ساری ان کے لیے بھی آپ نے apply کر دینا یہ accounts بھی بنانے آپ نے یہاں پر آکر your first strategy is to secure our income آپ نے ایک income create کرنی ہے یہاں پر then آپ نے move towards your PR اگر آپ یہاں پر آتے ساتھ پی آر کے لیے لگ جائیں گے آپ کہیں گے میں اپنا آئیٹس دو میں یہ چیز کروں میں یہ چیز کو پیسے ضائع کریں گے آپ کی source of income create نہیں ہوگی تو at the end of the day group میں messages کرتے ہیں لوگ بھائی I am out of pocket ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس rent دینے کے پیسے نہیں ہے تو make sure کہ آپ اس چیز کو overcome کر کے ہیں آپ plan کر کے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آکے کس طرح start کرنا ہے job نہیں ملے گی تو what other options you have in backup number one number two accommodation کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ accommodation کیسے search کرنی accommodations arrange کر کے آئے آنے سے پہلے ایک دو ہفتہ پہلے آپ accommodations لوگوں سے in touch ہونا شروع کر دیں accommodations arrange کر کے آئے number third دوستوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں پر پیسے ختم ہو جائیں اور آپ کی job نہ لگے both fifty fifty chances ہیں اگر آپ کی job نہیں لگتی اور آپ کے پیسے ختم ہو رہے ہیں دوستو make sure you enough you bring enough money in your pocket when you're coming from overseas کیا پیسے نہیں ہیں میں afford نہیں کر سکتا ہر بندے کی ایسی situation ہوتی ہے میری یہاں پر last جب میں یہاں پر آیا تھا شروع میں first three months میری job نہیں لگی تھی جی ہاں دوستو میں بھی پیسے اپنے ساتھ اتنے زیادہ نہیں لے کر آ سکا تھا لیکن ہر بندے کے اپنے circumstances ہیں اگر آپ کسی سے debt ادھار لے کر آ سکتے ہیں تو ضرور لے کر آئیں اس کو ایک دو مینے بعد ہم واپس کر دیں گے جب ہم یہاں پر کمانے والے ہو جائیں گے then دوستو یہاں پر Uber Eats یا Uber X یا ان گاڑیوں کی جو rent ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے اور گاڑییں کم ہیں ہر city ہر state اگر میں پرت کی بات کروں یہاں پر اتنی ایزی لی گاڑییں نہیں ملتی تو دوستو اپنے کسی دوست سے rent پر online چیک کرتے بھی آنا کہ آپ کو گاڑی بھی لینی ہے تو اسے پہلے پوست کر دینا لیکن دوستو میں آپ کو سب سے important چیز بتاتا چلوں جس کے پاس یہاں پر license ہے اس کو job search کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس کے پاس communication skills آسان ہوتے ہیں communication skills اچھے ہوتے ہیں اس کو job search کرنے میں آسانی ہوتی ہے you just have to track کہ آپ نے کون سے پاتھوے پہ چلنا ہے میں بہت ساری jobs بتا چکا ہوں پہلے آپ لوگوں کو لیکن میں mentally آپ کو اسی اس کے لیے prepare کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوستو آپ یہاں پر آئیں گے تو ہو سکتا آپ کی job نہ لگے اور jobs کی بات کروں professional لوگوں کی first week میں بھی لگی ہیں ہو سکتا ہے professional بھی کچھ مہینے نہ لگے you don't have to stress اپنے آپ کو distress نہیں کرنا اور اپنے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا